بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آنلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے سیدنا حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ مورخین انہیں اولیات سے تعبیر کرتے ہیں جو مندر جذیل ہیں بیت المال یعنی خزانے کا محکمہ قائم کیا عدالت قائم کی اور قاضی مقرر کیے تاریخ اور سن قائم کیا جو آج تک جاری ہے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا فوجی دفتر ترتیب دیا دفتر مال قائم کیا پیمائش کا طریقہ جاری کیا مردم شماری کرائی نہرے خدوائی نئے شہر آباد کرائے ملکوں کو صوبوں میں تقسیم کیا دریا کی پیداوار مثلاً امبروں وغیرہ پر محصول لگایا تشمن ممالک کے تاجیروں کو اپنے ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی مشروط اجازت دی جیل خانہ جات قائم کیے درے یعنی ہنٹر کا استعمال کیا راتوں کو گشت کر کے ریایہ کا حال جاننے کا طریقہ دریافت کیا پولیس کا محکمہ قائم کیا فوجی چھاؤنیاں قائم کی گھڑوں کی نسل میں اہل اور مجلس کی تمیز قائم کی جو کہ عرب میں نہ تھی پرچہ نویس مقرر کیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے آرام دسفر کی سہولت کی خاطر چوکیاں اور سرائیں بنوائی لاوارس افراد کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے وظائف مقرر کیے یہ قانون بنایا کہ اہلِ عرب غلام نہیں بنائے جا سکتے مفلوک الحال عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی روزی نے مقرر کیے معلمین یعنی اساتذہ اور مدرسین یعنی طالب علموں کے مشاہریں قائم کیے مکاتب یعنی اسکول اور لائبریریاں قائم کی قیاس کا اصول قائم کیا فرائض میں عول کا مسئلہ دریافت کیا نمازِ تراویح باجماعت پڑھانے کی سنت کو دوبارہ رائچ کیا ایک ہی وقت میں تین طلاقے دینے کو سزا کے طور پر بائین قرار دیا شراب کی حد اسی کوڑے مقرر کی تجارت کے لیے استعمال ہونے والے گھوڑوں پر زکاة مقرر کی بنی طغلب کے عیسائیوں پر جزیہ کی بجائے زکاة مقرر کی نمازِ جنازہ میں چار تکبیروں پر اجمع قائم کیا مساجد میں واز کا طریقہ جاری کیا امام مسجد اور موزن کی تنخواہیں مقرر کی مساجد میں روشنی کا انتظام کیا ہجو کہنے والے کے لیے تعزیز کی سزا مقرر کی غزلیہ شائری میں عورتوں کے نام لینے سے سختی سے منع کیا تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمیٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ